اپنے 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 غنیا کھیا جناب ابو بکس صدیق اللہ تے ریان آگیا آپ نے زمنا چے دار تھپڑ رشید کیتا آپ نے عام بندے دا ماریا لتھانیزی کا عاشق دا ماریا ہویا او دے ہوش نہ کم موندے دے ہور کی ہوندہ جناب ابو بکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زوردار تھپڑ ماریا او دے اکھا میں چاہ سوا گئے روندہ ہویا کھڑا ہو گیا کہ لگا چل ماں تیرے نبی کھول جا کے تیری شکایت لگا ناو ابو بکر نے میں نو تھپڑ ماریا او دے نال سارے یہودی ٹرپائی اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا دند رہ آگئی او فخاص روئی جا رہ آئی میرے آنکہ نے فرمایا رونا کیوں آئے کہ لگا جی ابو بکر نے میں نو تھپڑ مارے آئی ابو بکر میں نو مارے آئے میرے آنکہ نے فرمایا میرا یار اے میں نہیں مار سکتا تو کوئی ایسی گل کی تھی ہووے کہ ابو بکر نے غصہ آیا گیا ہووے گا کہ لگا جی میں کچھ بھی نہیں آکھے آئے ابو بکر نے بس اے میں نو تھپڑ مار دیتا میرے آنکہ نے فرمایا نا نا ایسا ہو نہیں سکتا سرکار نے ابو بکر نو بلا لیا میرے آنکہ نے فرمایا ابو بکر نو مارے آئی ارز کی تھی سونے آنکہ مارے آئی فرمایا کیوں مارے آئی ارز کی تھی سونے آئے اپنے آپنو غنی کہند آئی اللہ نو فقیر کہند آئی میرے آنکہ نے فرمایا تو سن دو تے کہندہ سا میں کوئی گل نہیں کی تھی تو تے بڑی بٹی گستاخی کی تھی اللہ نو فقیر تے اپنے آپنو غنی آکھے آئی کہ لگا میں قسم چکنا میں تا ایسی کوئی گل نہیں کی تھی میں ایسی جرد نہیں کی تھی کہ میں اللہ نو فقیر آکھا میں اپنے آپنو غنی آکھا میں موسیلی صلاة و سلابنو بندن والا وغ میں اللہ دی زادر بنن والا وغ میں اللہ نو کبھی کدھی بھی فقیر نہیں کہن سکتا کہ لگا جو ابو بکر سچا ہے ابو بکر گواہ لے کے آئی ابو بکر کو گواہ لے کے آئے تے من جمع گا کہ میں چھوٹا وہ نے اے گل اے اسنوں کی دی وہ جاندہ سی جدہ ابو بکر آیا اے دے نال دا ہور کوئی نہیں انہوں گواہ نہیں ملنا جدہ گواہ نہیں ملے گا ابو بکر چھوٹا ہو جاوے گا یا سی سچے ہو جاوہ گئی کہنے لگا کہ ابو بکر کو گواہ لے کے آئے میرے آکا نے فرمایا ابو بکر گواہ لے کے آئے عرض کی تھی سونے آئے وہ تھے تے میں کلاسا میرے کل گواہ کوئی نہیں جدہ انہیں گل کی تھی رب نے فرمایا جبریل عرض کی تھی خکم رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب کو لچلا جا نہ لے سلام لے جا نہ لے قرآن لے جا اللہ دی طرف قرآن آیا میرے مولا نے فرمایا لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَكِيرٌ وَنَحْلُ عَغْنِيَيْ اللہ نے قرآن نازل کر دی تا فرمایا سونے آئے کی ہویا جہ زہری طور دے ابو بکر کو گواہ کوئی نہیں میں ابو بکر دی گواہی دینا ابو بکر سچائے جیدے حق اندر جیدی تایید اندر اللہ دا قرآن آیا یونوی ابو بکر خائدے جیدی تایید اندر اللہ دا اللہ دا او تیان دنے قواہ لے کے آو گئے کر لے ابو بکر او نا تے چال چلی نا اور بیسے ہے بھی شریک قائدہ بھی ہے جیدہ دعویٰ کردہ ہے نا کردہ ہے نا او دے اوپر لازم ہے کے گواہ دے ہوئے مدعی دے اوپر گواہ گواہ پیش کر لے ہیں تے مدعا جو ہے نا او دے باستے قسمیں جیدے اوپر دعویٰ کیتا جیا ہے او قسم پہلے دعویٰ کرنے والا گواہ لے کے آوے جیدہ او گواہ نہ لے کے آسکے تے پھر جیدے اوپر دعویٰ کیتا جیا ہے نا او اے بے تو قسم چوکر شریک قائدہ ہے انہیں دعویٰ کیتا ابو بکر صدیق نے کہ اے نے اللہ جیدے گستا کی کیتا تے قائدے دے مطابق گواہ تے اوپر دعویٰ ہویا اگر ابو بکر گواہ نہ لے کے آن دے ایک قسم چوکڑا میں قسم چوکڑا میں قسم چوکڑا میں میں نے کیتا میں گلنے کی تھی ابو بکر صدیق اور ظاہری توتے گواہ گیک گیک کلے سانے رب نے فرمایا سونا کی ہوئے آجے ابو بکر کو ظاہری توتے گواہ کوئی نہیں میں خدا گواہ ہی دے گا آجے شانِ صدیق کے اکبر آجے مقامِ صدیق کے اکبر اللہ دی رات دی طرف و تعید آگئی اے تھے پیر کسی دے حاکج تھوڑا بول پوئے تھے اوہ انہی جنابِ اللہ اندھا فخر موقدان دا اللہ جی پیروں نے میرے حاکج تھوڑا کی تھی با جناب بلے بلے ہو پیر صاحب کوئی بھی معزز بندہ یار کسے دے حاکج اندر بول پوئے اوہ بڑا اللہ سمجھا جاندہ ہے تجدی شان اور جی دے حاکج اندر قرآن بول پوئے خود خدا بول پوئے اوہ سو صدیق بر کا کون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اب بولو تو صحیح نا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تجدی شان اللہ اینج بڑا آدھے بے دنیا دا کو کتا بلہ نہ بھی مننے تے کیڑا فرق پہنڈا ہے کیوں 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 پہنڈا ہے اب بولو تو صحیح نا پہنڈا فرق ہے ہم نہیں پہنڈا اور حقیقت تائے جائے اللہ تھی ذات لینا اپنے محبوب واسطے اپنے محبوب اسحاب نو چنے ہیں کی ہے چونے ہوئے لوگاں دیں اشانہ بیان کر نواز تھے بھی لوگ چونے گئے چونے ہوئے لوگاں دیں اشانہ بیان کر نواز تھے بھی لوگ چونے گئے پونکن والے تفیر اچھا یہ ساڑھے ملت کی وضاہ انہوں بڑا خراب کرنا چاہ رہے ہیں اس سمجھ سے ہے کہ شاید پتہ نہیں اسی مانگڑ تیرے وائیتہ نا لوگاں دے دلانو اسی موو کر لوں مانگے ایسا نہیں ہو سکتا اورے فرضی گلنہ بنا بنوکے نا یہ لوگ تے معاملہ بڑا پچھے لے کر جاتے ہیں جبکہ اہلِ بیعتِ اطہار اہلِ بیعتِ رسول جیڑی نا جیڑی تلوار ہے نا تلوار جیڑا سی استعمال کرنا جنگہ دے اندر تلوار انہوں اراستہ کیتا جا ساکتا ہے حضرت امام جعفر صادق آپ نے فرمایا کیتا جا ساکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنی تلوار نا اراستہ کیتا ساکتا ہے انہوں نے اگو پتہ کی گل کیتا ہے انہوں نے کہا اچھا توسی بھی ابو بکر نا صدیق کرتی انہی گل جو دونے کیتی ہیں آپ نا غصہ آپ نے فرمایا اللہ نے نا نا صدیق بنایا کیونہ رب صدیق بنا دے انہوں خاصا صدیق نہیں مننا دے کونہ منے گا آپ نے بڑے غم و غصہ دائدار فرمایا اور انہوں کٹ دیتا اپنی بارگاہ بیچھا وہ تھی ذاتان سارے ہیں آپ پس دیندر اس طرح پیار کرنے والی ہیں بارگاہ بارگاہ میں انشاءاللہ اس سے ہی خاص موضوع میں آئندہ جمعہ لے کے چلاں گا اچھا میں آگے اور باتیں کرنا چاہنا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی تائی تندر قرآن نازل ہوگی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنال انہ دیا صفات اس قدر ملدیاں جولدیاں اے اسلام دائے پتائی دور ویکھو نا بڑا مشکل ترین دور سب تو پہلے حجرت حبشہ ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت دے اراد نال مکہ پاک کو چھوڑ کے حبشہ جا رہے ہیں برکل غمار مکہ پاک تو پانچ دن دی مسافت اگے کے پینڈنا آنا سی ایک علاقہ آنا سی اوہ تھے مکہ دا کو چودری ملے برکل غمار کے مقام دے اوپر ابن داگنا مکہ دا چودری سی ابو بکر کدھر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اوہ قوم نے مینو کٹ دیتا ہے میں ہوں جا رہے ہیں بس میں دنیا تے ٹردہ پھردہ رماغہ اللہ تے عبادت کردہ رماغہ بس میں نے میری قوم نے نکال دیتا ہے میں جا رہے ہیں ابن داگنا بولا کن لگا ابو بکر تیرے ورگا بندہ لا یخراجو تیرے ورگے بندے نکٹ دیا تھا نہیں نا جاندہ ابو بکر تیرے ورگا تشانہی بڑھی آنے کن لگا لگا انکا تکسیب المعدوم و تحمل الکل و تقرید دیفا و تعین على نوائب الحق و تاصل الرحمہ اوہ ابن داگنا ابو بکر صدیق دیا شفتہ بیان کر دے کہن لگا ابو بکر ابو بکر پھر توجہ چاہم آگا اوہ کافر ابو بکر صدیق نو کین لگا اے ابو بکر اوہ تیرے ورگا بندہ مکہ چکڑ دیتا جائے ابو بکر تو تے اوہ ہے تو تے جڑے مانے لوگ نے اوہ نواز تے مال کمانے ابو بکر تیری تے شان ہے وے تو کمزورا دا پار چکل لینے ابو بکر تیری شان ہے وے تو تے مہمان نواز ہی بنے ابو بکر تیری تے شان ہے وے کہ تُو رشتے داریاں جوڑنا ہے صلح رحمی کرنا ہے ابو بکر تیری تے شان ہے وے کہ حاک تے رستے دن در جنہ نو پریشانی پہنچے تو اوہ نا دی مدد کرنا ہے اے پانچ شفتہ اس کافر ابن دگنا نے ابو بکر دیا بیان کی تیا پانچ تینیا بانجی تن پاک تے سنا دے بولا تینیا اے میں بڑے خاص موضوعنا جوڑ رہا جا تو ہنو اے پانچا دی سورہ تے اندر اوہ کافر بولیا کہن لگا ابو بکر تیری تے شان ہے وے تو تے مانے آواز تے کماؤنا ہے ابو بکر تیری تے شان ہے وے تو مانے آندا بھار چک لینہ ہے ابو بکر تیری شان ہے وے تو مہمان نواز ہے ابو بکر تیری شان ہے وے تو رشتے داریاں جوڑنا ہے ابو بکر تیری شانے وے ہاک دے رشتے دے اوپر جنہاں پریشانی پہنچے تو اوہ نا دی مدد کرنا ہے اے پانچ سفتہ اوہ کافر ابو بکر دیاں پیان پیان کرتا ہے اے تھے رک جائے جزرہ کو اے نا نوہ اپنے ذہن دن در رکھے آجے اے پانچ سفتہ ابو بکر دیاں لے اور تھوڑا پیچھے آجاؤ میرے آقا جدو غارِ حراں گئے نے جدو پہلی وحی نازل ہوئی جبریل آئے اکرہ بسم ربک اللہ اللہ دا قرآن آیا میرے آقا دی اوپر سورہ آلک دیاں امتدائی پانچ آیتہ نازل ہوئیاں میرے آقا گھر تشریف لے کے آئے اما خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور تھی کیفیت وکھی اور وکھیتی سونیاں کی ہویا میرے آقا نے فرمایا آج میں تو اپنے آپ کے حوالے خطرہ محسوس ہو رہا ہے جیڑیاں شاناں اس مہلے اما خدیجہ تلکبرہ نے حضور تیاں بیان کی دیاں تو بھی سنو اما خدیجہ کہہ لے گیاں سونیاں اللہ تو انہوں قدی بھی ذائع نہیں کرے گا تو آٹیت شان ہے ویت اسی غریبوں واسطے کما دے تو آٹیت شان ہے ویت اسی مانیاں تا پہر چک لیں دے سونے تو آٹیت شان ہے ویت اسی تے رشتے داریاں جوڑ دے تو اسی مہمان نواز ہو حاک تے رستے تے اندر جنہاں تکلیفہ پہنچن تو اسی یونہ تھی مدد کر دے پانچ سفتہ اما خدیجہ نے حضور دیاں بیان کی دیاں یہ ہوئی پانچ سفتہوں سے کافر نے ابو پکر دیاں بیان کی دیاں پانچ سفتہ لگیاں ابو پکر دیاں آدامہ مستفی دیاں آدامہ نالو تے لیاں ہوتی لیاں ہوتی لیاں ہوتی لیاں ہوتی لیاں ہوتی لیاں ہوتی لیاں آگے کہا لگا مکہ والے ہو ابو بکر نے میں پناہ دے دیتی ہے جن نہیں آج تو بعد میلی اکھنال ویک ہے نا تو میں نہیں بڑھنا کم دیتی ہے کہ والے ہیں انہوں نے ایک اثر و سور سے اس شرط سے انہوں اپنی پناہ دے انہوں کہا جو بھی کرنا کو اپنے کر رہا ہے کہ کرے باہر نہ آپ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے ابو بکر صدیق پہلے تھے کچھ ٹائم آپ اندر بہت ہے نا ہولی ہولی ذکر کر دے رہے کر دے رہے پھر ایک دن خیال آیا کرتا بیڑا بھی تا میرا ہی ہے نا او تھے کمسید بنا لے گا ہولی بولو ماتا کم بس لانا باید مسجد بنا لی پائشاتا لی مسجدہ گھر دے بیڑا جی بنا لی تے او تھے نمازہ بھی پڑھے نا تے قرآن بھی پڑھے نا ہولی اولی نہیں اچھی اچھی پڑھے نا تے پھر ابو بکر صدیق پڑھ دے ہونو قرآن تے پھر سننوالیاں دا حجوم نا ہوئے ایسا تے ہو نہیں سکدا اور وہ ابو بکر دے رہی ہیں شانہ اساں قرآن پڑھے آیا کسے استاد کھولو کسے نے کسے کھولو کسے نے کسے کھولو ابو بکر ہوئی انہیں قرآن ہو دے کھولو پڑھے آیا جی دے ہوتے قرآن آیا ابو بکر صدیق تو قرآن پڑھ دینے نا تے لے کافران دیا بی بیاں تو بال دوالے تو والے آگے پہ کے سونے دینے کافرانو بان گیا مسئلہ مسئلہ اور نا کیا اے تو اچھی اچھی پڑھ لگ پہ ہے تے اے دی آواز جندہ در دی بڑھے تے مطا ساڑیاں بی بیاں آتے ساڑے بالے دے پیچھے ہی نہ لگ جانا آخر جی در تو جانا ہے سانوی لہیڈا جنو تو ماننا ہے سانوی ہوتا ہے کلمہ پڑھا انہ نو پہ گیا فکر ابن دگنا جن نے پناہ دیتی سی وہ دے کل سارے مکے دے کنٹوٹے چودری گیا جاگے کن لگا ابو بگر وہ خلا کی پیا کر دائی وہ تیری پناہ دی اندر نے اسی انہوں کو جا آن دے نہیں وہ نے اچھی اچھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے انہوں ڈکن نہ کرے نہیں تے پھر کم خراب ہو جاوے گا ابن دگنا کن لگا اے سے گال دیتے پناہ دیتی نہیں سی گال اے ہوئی سی کہ ہولی اولی کم چلائے گا شروع کر دیتا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میں تنہوں واپس لے کے آیا یہ میری پناہ چرینہ ہی نا اچھی اچھی پڑھنا چھڑ دے اچھی اچھی پڑھنا چھڑ دے یہ اچھی اچھی پڑھنا نہیں ہوں نا چھڑنا پھر میری پناہ چھڑ دے پھر تو جانن تے مکہ والے جانن آپ نے سوچا ہے کہ میں نے تمقیبیاں لاندہ ہے اور پھر آپ نے بڑے جلال دے اندر فرمایا فرمایا تو میں نے میرے یار دے ذکر تو رکنا ہے اور فرمایا جا میں نے تیری پناہ دی لوڑ کوئی نہیں میں نے اللہ دی پناہ کافی ہے اگر دوسرے لفظات دے اندر گل کرا کہ آپ نے فرمایا غموں کی بھیڑ میں ہم رستہ بنا کے چلتے ہیں غموں کی بھیڑ میں ہم رستہ بنا کے چلتے ہیں ہم سرکار مدینہ کے گدہ ہیں سر اٹھا کے چلتے ہیں ایک میں ہو سکتا ہے اور جاں میں نے تیری پناہ نہیں اچھائی دی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسے صدیق کے لیے ہے صدیق کے لیے ہے نہیں بولنا تو نہیں بولنا تو نہیں بولنا تو لاکہ تاکہ لاجمہ چھوٹی کرنی پہنی ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا خدا کا رسول بسے صدیق کے لیے ہے صدیق کے لیے ہے جاں میں لوں پرواں کوئی نیباس جت ہے لگ گئیاں پکی لگ گئیاں جت ہے لگ گئیاں پکی لگ گئیاں جی جت ہے لگ گئیاں پکی لگ گئیاں بدل صدیق کے لیے ہے صدیق کے لیے ہے لگ گئی نیباس جت ہے جنہ دیاں صفتان نبی دیاں صفتان آل ملیاں ہوئی آلی فنا پھر رسول انہوں کی دے لے جنہاں اپنی ذات نو رسول دی ذات فنا کر دے وے اپنے طورہ توار نو نبی دے طریقے دے اندر فنا کر دے وے اللہ دے گھر دے اندر صدیق کے لیے ہے صدیق کے لیے ہے صدیق کے لیے ہے صدیق کے لیے ہے ایتنا پیار نبی دی ذات نال کر دے اصحابے رسول پہ اٹھے یا اے لے کلہ ہو نا لگ پائی دسا گڑی گڑی شے پسند ایک صحابی بولے کہتے ہیں میرا دل کھردائے نماز ہوئے میں پڑھدہ روا پڑھدہ روا میرے دل دیباواز میں نے یہ پسند دوسرے بولے کیا لگا میرا دل کھردائے میں روزہ رکھدہ روا ایک بولے کیا لگا میرا دل کھردائے میں اللہ درستے میں جہاد کردہ روا ایک بولے کہتے ہیں میرا دل کھردائے میں خوران دی تیلاوت کھردہ روا اپنی اپنی پسندہ اظہار کردے جاؤ ریلے کیسے پوچھا ہے ابو بکر تو سیویتے بولو توانو کے نیشے پسندے ابو بکر بولے نبیدہ یار بولے آ رازدارے نبوت بولے آ رمز شنا سے نبوت بولے آ یار غار بولے آ فرمایا بیلیوں کل ساریاں ہی ٹھیک نے نمازہ والی گل بھی ٹھیک ہے روزہ والی بھی ٹھیک ہے جہاد والی بھی ٹھیک ہے ساریاں سونیاں نے پر میرے دل دی وکھری مرضی ہے ابو بکر دستہ سی دوسی کی چاہ دے فرمایا ابو بکر دی مرضی ہے بے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے پین دی وی آکھے پینام دی وی آکھے دی لان دیا کھنڈیاں نو کھول دی وی آکھے آکھ بے زبان پر بول دی وی آکھے آکھوچ خوابہ ہے تے آکھوچ خوابہ ہے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کر بے شے نظر چہرے کی دلاء وَتُو ہوتی ہے اگر میں باب سلطان فاہو دیگل کر آپ نے ورمایا تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد بے خنا ہرک جا ہونو نو دے مڈ لکھے لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک ہے کہ جا ہونو اکڑا ٹھٹھیا نلو سبر نایا تے میں ہور کے دائی والے مرشد دار مرشد دار سن مرشد دار مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا پکی گلے مرشد دار دی دار مرشد 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 دادی مرشد دادی مرشد دادی دیدار میں باہو مرشد دادی دیدار میں باہو مرشد دادی دار میں باہو مرشد دادی دار میں باہو مرشد دادی مرشد دادی مرشد دادی دار میں باہو مرشد دادی دار میں باہو مرشد دادی دار میں باہو مرشد دادی لکھ کروڑا لکھ کروڑا لکھ کروڑا اچھا فرمایا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوب تاجدار ختم نبوب کہاں دیں نقیق عزیز عانقرامی قدر فرمایا جس دیکھو نا ابوبکر صدیق فرمادت دے لے وے اکھ میری ہو وے چیرا یاردہ پوچھی آس ایک صحابی دسو پسند کی ہے دسیہ صدیق کے اکبر دیدار مصطفیٰ دا ہے ایو ابوبکر نے جتے اینہ پیار ہو وے تے پھر آدتان بھی تے ملنے گا ہی نہیں نہیں اور حادث ابوبکر صدیق حضورتی بارگاہ دینر کو حادثاتی تاور دے نہیں ہا یہ شروع تو انتخاب ہو گیا حضرت تو انتخاب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حادث ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عمر پاک رضی اللہ تعالی سرکاتی ذات نے فرمایا میں خواب دیکھی میں خواب دیکھی کن نے دیکھی ساڑھے آقا بخاری شریف تے اندر ہے خواب دیکھی فرمایا میں کچھ لوگاں نے ویکھیا کرتے ہونا پھائے نہیں کسی دا ایتھا تکر سینے تکر کسی دا تھلے کسی دا تھلے کسی دا اوستو تھلے میں عمر دا کرتا ویکھیا جڑا زمین تے لگا پھر دا ایڈا وڑا کرتا پیران تو بھی لمبا سا پیران تو بھی لمبا تے عرض کیتی سونے تعبیر کیئے فرمایا کرتے تو مراد ایمان ہے کیئے جن دا ایتھا تکر ان دا ایمان بیتھا تکر جڑا وڑا کرتا اونا لمبا اونا سیادا ایمان فی عمر پاک دے ایمان دیتے حالت ویکھنا سوچو ہی باہر ہو یا پھر دے ایو عمر نے ایو عمر خود کہن دینے شدیق میریاں ساریاں نیکیاں لیل لوے ایک دن والی تے کر رات والی نیکی میں نو دے دیں ایک دن والی ریکر رات والی نیکی میں اور رات تے اغارے سارو والی تا دن جو تو حضور تاوی سال ہوئے نا اس ویلے اصحاب رسول دی حالت بگڑ گئی سی عمر پاک جیسے تلوار لے کر نکل آنا خبردار جن یہ اگلکی تھی سرکاہ دنیا تو چلے گا نا بے خود ہوگا جدائی بڑی وڈی سی پوس بیلے بھی جذبات تے کابو رکھا تے ابو بکر نے رکھا عمر پاک فرما دے نہیں پھر ابو بکر صدیق نے سار اور نکٹھا کرا فرمایا مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ آفائِ مَا تَعُقُتِ الْاَنْقَلَبْتْ مَحَلَا آقَابِكُمْ ساری آیہ کریمہ آپ نے پڑھی آپ نے فرمایا جو میں پہلے انبیاء چلے گئے نے ہڑی آقا بھی چلے گئے نے خطبہ دیتا بڑا طویل اور انہوں نے جذبات نوں ٹھنڈا کیتا ابو بکر صدیق دی ایس صورت نوویک کہ عمر پاک کہندے سانم اگر ابو بکر اس لئے سنبالہ نانا دیں دے تے امت تباہ ہو جاندی اے بیڑے نوں سہارا دیتا ہے تے ابو بکر صدیق نے دیتا ہے ابو بکر صدیق یار کس کس مون تو ابو بکر صدیق انہوں بلایا جائے گا اگلی بات پہ سنے جائے انگریدی سال دا آغاز گڑے میں نے تو ہوندہ ہے چل رہا ہے کیڑا جنوری تو ہوندہ ہے تے اسلامی محرم تو محرم تو سال دا آغاز ہوندہ پتہ کیوں محرم تو سال دا آغاز ہوندہ اے دی نصبت بھی ابو بکر صدیق نے آگئے ہیں اور میں چاہ کتاب ہے نا کوئی بھی ہے انت سے جنی واری پڑھو گئے نا ہر وار کوئی نا کوئی نمی گال آپ جانے گئے میں آج پڑھ رہا ساں مفتی حمد یارخ نیمی رحمت اللہ حالانکہ وہ مقام میں پہلے بھی کئی باری پڑھیا پڑھے گال میرے سامنے نہ آئے آج میرے سامنے آگئے صفحہ بھی ہو کتاب بھی ہو ادھے اندر لکھیا ہے کہ محرم تو اسلامی سال دا آغاز کیوں اسلامی سال دا آخری میں نہ کرتا ہے ہاں ہاں ادھے اندر نہ لکھیا ایسا ہے مفتی حمد یارخ نیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے لکھیا ہے مقصد طریقہ لکھیا ہے کہ جنہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال میں اجردہ اشارہ ملے ہیں کہ سرکار واسطے آپ نے اس سفر واسطے دو اونٹ نہیں آٹھ سو دیرم خریدیاں آٹھ سو دیرم خریدیاں کہ جو دو جاواں گے نا انہوں دو بیگ جاواں گے او جدو خریدیاں ساں نا لکھے آئے کہ ذلحاج دا اے آخر سی جدو خریدیاں ساں اس ویلے جا اسلامی سال دا آغاز مہرم دون دا اے طریقہ نہیں ساں یہ جدو ابوبکر نے خریدیاں نا اس مہینے دا آخر دیا کہ مہرم آ گیا پھر عاشقہ نے بات دے اندرے مقرر کر دیتا کہ او مہرم تو سال دا آغاز شمار کیتا جائے یہ بھی نسبت حد ابوبکر صدیق دینا کہ اس مہینے دے اینڈ تے آپ نے آگے مہرم شروع ہو گیا پھلیادا او مہرم تو اسلامی سال دا آغاز ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غار والین نے کی سبحان اللہ کیا کہنے اور یہ بھی مفتی احمد یار خان امیر رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا میں باتوں کو ختم کراں پھر انشاءاللہ اللہ جمعی اس باتوں کو جائے کے چلاں گے حدت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابِ رسول حبشہ والے حجرت کر کے جا رہے ہیں ہالی ہالی سارے جا رہے ہیں پھر حکم ہویا مدینہ پاک چلے جاؤ اصحابِ رسول جا رہے ہیں اجے سرکارتی ذات نے حکم نہیں ہویا ابوبکر نے ارز کی نہیں سونے میں بھی چلا جاں سرکار نے فرمایا ابوبکر کال ہی نہ کرو ہو ساکتا اللہ تینوں کو ساتھی دے رہے ہیں کالی نانا کر اللہ تینوں کو ساتھی دے رہے ہیں ارز کی تیس ہونے ہیں اللہ پاک اگر میں نے توڑے نال ہجرت دم آپ کا دے دے رہے ہیں تو میرے نصیب فرمایا ابوبکر بائید بھی نہیں ہو ساکتا اللہ تینوں میرا ساتھی بنا رہے ہیں اشارہ نبی پاک ولو ہویا ابوبکر صدیق نے دو اونٹنیاں خرید رہی ہیں اللہ اکبر دو اونٹنیاں خرید کیوں نہ دی؟ اللہ کا طور تے مال ننگر باقی باہر چران چلا جانتا ہے اے دو کاری انہوں چارہ پاندے نے مدہ ہجرتہ حکم ہوئے سرکار فرمایاں ابوبکر چلیے تے سواریاں باہر نہ گئی ہیں ہون کاری چارہ پاندے نے تے دو آکان سواریاں موقع تے موجود ہونے ہیں انتظار نہ کرنا پوے اس قدر خیال کی تابوبکر صدیق نے لو جنابِ اللہ اے دل مکہ دیکھا فر سارے اکٹھے ہوگے مشورہ کرنا کیجئے سارے کن ٹوٹے چودری داروں ندوہ دن در اکٹھے ہوگے شیطانوی جببہ پایا سیر تے پاک کا ہاتھ تے تسبیح تے گھنڈی پڑی تے جناب ہیں جو جھوکی کمر لے کبوبے آگے کھڑا کبوبہ کھڑکایاں کسے کبوبہ کھولاں نے کہاں تُو کاؤنے انہوں نے کہاں میں نجدہ شیخ خان یہ تے کیلین آیاں میں نے پتہ لگا ہے کہ تُسے بڑی اہم میٹنگ کرنے لگئے ہو میں نے بھی بلال ہو وہ اندر آنڈے ہو چنگی رائے دے دیاں گا وہ انہوں نے کہاں ساڑھے مزاج دا بند ہے آجا آنڈر انسانی روح پر شیطان میں یہاں ہیں میں نے مطلب ہو یا کہ شیطان انسانی روح پر آ جانتے گا اے اہم نے آتا ہے شیطان ہے اے بند ہے شیطان ہے تو اے دا ش digestive ہیں اندار زہری بندہ پر اوں اندر شیطان ہون ہے شیطان کا Imperوں بند ہے شیطان اللہ علیتہ نمیک کرتا ہونگا دے ہتھاں پہلا نو بان کے ایک کمرے چپا دے گے دے کنڈی مار دے گے آپ پہ ماظر اللہ پکے پیاسے جان دے دیں گے میں تھا ایک کہیں نوہ شیطان سارے تو پہلے بولا کہا لگا نا 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 انج نہیں کرنا انہیں کہا کی بجائے انہیں کہا اینا دے جوڑے فالورنے نا توانو نہیں پتا اینا نلکنہ پیار کردے نے جی اونہ نو لگ گیا نا پتا کہ دوسا اونہ دے آقا نو کمرے چپ بند کیتا ہے اپنیاں جاننا قربان کر کے دیں انہوں چھڑا کے لیا جان گے اے نہیں ہو سکتا اے ہور کو گل کرو دوجہ بولا کہا لگا پھر اس طرح کریں انہوں جی کٹ دے دیئے تو ارام نال جان دے جان دے اب میں جی تر مرضی لگا پھرن سانو ٹینشن ہی نہ ہوئے شیطان کہا لگا اچھا لے آئے بھی نہیں ٹھیک کہہ گا انہیں کفیر اے کیا انہیں ٹھیک اور نا کیا تو انہوں پتا دے گا مٹھڑے بھول میں یہ جتر بھی چلا گئے اپنیاں گلنہ دے نال اپنی مٹھاس دے لوگاں نو اپنے نال لائنے جتھا بانکے تو انہوں نے مو کرلا پھر دوسری کی کرو گے اے بھی گالوارے دی نہیں پھر او ایس امت فیرون ابو جال بولیا کہا لگا ایس طرح کریے ہر قبیلے دا ایک نوجوان لے لئیے تلوارہ انہوں نے پھڑا دیئے تے رات انہوں نے کردہ محاصرہ کر لئیے پھر رالکی انہوں نے مشہید کر دئیے بنو حاشم والے اینا دا خاندان اینے سردارن علکی تو چکر لینگے اینے سردارن علکی میں جنگل لڑنگے اخیروں نہ کرنا کہ دیئے تو دیو پھر رالکی ساری دیئے تو دیئے دیانگے شیطان اچھلے اکیل لگا اینے گال ٹھیک کیتی ہے اینج کر لئیے لوگ منصوبے بانکے آج رات تلوارہ لے کے اینا دے گھر دا محاصرہ کرنا ہے رب نے جبریل نو فرمایا چھتی کر جا میرے یار نو ساری گھر سنا آنے جا کے اولی بولو کو سننا لگا یار سبحانہ اللہ اور جبریلہ جلدی کر جا میرے یار نو جا کے کہتے سونے آ راتی ہے اے تھے نہیں آج رہنا آج چلے جانا ہے لاؤ جنابی علیہ حجرت حکم آگیا اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم آگیا رب نے فرمایا سونے آج رات اے تھے نہیں رہنا اس جگہ تو حجرت کر جانا ہے عرض کی دی مولا کریمہ اے مارن والے دیگا امانتہ بھی میرے کھول لے اے کدے حوالے کر کے جاما کلے جاما یا کسے نو نال لے کے جاما اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ امانتہ علی نو دے دے نالب پکر نو لے جا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم آگیا امان آئیشہ فرما دی آنے دو پہر دا ٹائم ہے اللہ دے نبی صلی گھر دے اندر آئے نہیں اس ٹائم کدھی بھی صلی گھر نہیں آئے ابو بکر کہتنا محران ہو گیا خیروں میں سرکار اس ٹائم کی میں آگئے نہیں کدھی اس ٹائم آئے نہیں جلدی نال آئے نے پیٹھایا سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر خالی گھر دے تیرے نال راز دی گل کرنی ہے ارز کی دی سونے آئے گھر ویچ میں آئے یا میری بیٹی آئیشہ آئے یا میری بیٹی اسم آئے دو میں توانیاں خدمت گارانے یا رسول اللہ حکم آئے میرے آکھا نے فرمایا ابو بکر آج میں نو حجرت حکم میں لگایا آئے آج رات ممکے تو نکل جانا آئے ارز کی دی سونے آنکھ میں بھی نال جانا آئے کیا میں توانڈے نال ہو آگا سرکار نے فرمایا ابو بکر مبارک ہووے تو بھی میرے نال جانا آئے خوشی دی نال ابو بکر دیا کھمچے یا سویا آئے گئی ارز کی دی سونے آئے اس تو پہلا میں انہیں جان دی سا کہ رویا او تو جاندہ جتو غم ملے خوشی بیٹی سب تو پہلا اگر کسے نو روندیاں بیکھی آئے ابو بکر نو دیکھے آئے ابو بکر نو دیکھے آئے کہندنے فرسرکار اینا سنیا دیکھے جلے گا ابو بکر تیار رہی راتی میں آمانگا واہ ابو بکر خلقت جل کے نبی کل جاوے تو نبی تیرے گولا خلقت جل کے نبی تیرے گولا خلقت جل کے نبی تیرے گولا تو نبی صدیق دیکھو لان اور کیمیتی شان ہو ساکتی بھئی اور مقام کی ویدہ ہو ساکتا ہے لا جنابِ آلہ پھر رات کفار نے بھی کرا لیا پا تو محبوب نے بھی علی نالوی میٹنگ کر لی تیرے نالوی کر لیا اے دے تلوارا لے کے کھڑے لیں ارز کی تھی میرے مولا اے دے تلوارا لے کے کھڑے لیں فرمایے محبوب آ تیرے نوی نا دے بھی چویں گزارا گا اوپر پتہ نہیں لگنا دیا آگا پھر سرکار نکلے ابو بکر دے گھر گیا اینڈا کھلایا یار نے بوا کھولے رابطہ ٹائے سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرے نید نہیں آئی تیرے نید نہیں آئی تجھے گال ابو بکر صدیق نے کیتے ہیں نا آشکان دے رانگے سے اوپر اگلے جو میدہ سنگتے ہیں ٹھیک ہے آئے انشاءاللہ کرنا چل دیں گے رہنگی ہیں اللہ پاک سنو جڑھے نا حضور دے اصحاب دے عظمت سمجھنے تو فی قطاب فرمائے ہائے راتی کتا میں راتی تمبان تیراتی تانا لاما ہو ایک تاند جیک نا 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 گلے جانے تاہیں لائیے تاکہ چھتی چھتی آ جا گا گل ہم بھی ہو جانے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر تو ستا ہے نہیں بابی بار شادی گال کران دیا آپ نے فرمایا ایک رات دا جا گنا باتوں کھان ایک جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دے مرض والا ایک جاگ دا سخت بیمار ایک جاگ دا چون سن لائے 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 لار ایک جاگ دا پہرے دار راتی وارس شامیاں سارے سو جانتے ایک کو جاگ دا پروردگار راتی فرمائے سدھی کو ستا کیوں نہیں ارج کی دی سونیاں راتی کتاں تے میرا تی تونبا تے میرا تی تانا لاؤا ایک تند جے کرکا ولڑی پہ گئی ماتا مالک مولنا پا ماتا مالک مولنا پا ماتا مالک مولنا پا تے ویسے ہی رکھتے ہیں توسی تے پھر بھی تے یاد رکھنے والے یاد رکھتے ہیں اللہ اسطح دے وے آپ نے ہزار خوشیاں دے وے آوگے اگلہ جمعہ ٹیم میں گا لیتوں شروع ہونی لیکن مولی بنا جڑے انشاءاللہ کہیں دینا ویکہاں کا اگلہ جمعہ نا ہے تجربانہ پا دینا ہے اللہ اسطح فرمائے آجے میں انشاءاللہ چلنا گا لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو خلیفہ کی کیمیں بنیں پھر لوگ کہنا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ جدو ہے تے ابو بکر صدیق کتے سن اے نا انتے مادلہ اپنی خلافت دی پائی سی اے نا گلہ دے اوپر ہم بھی پردہ اٹھا مانگے دسانگیں حقیقت کیے سرکار دا جنازہ کیمیں ہویا تے ابو بکر اس ٹیم کتے سن پھر نال الزمن نے اے بھی دسانگیں بلال افسی دا حال کی ہویا ہاں پھر ابو بکر دے ہاتھ دے اوپر علی پاک نے کیمیں بیعت کی تھی پھر علی پاک کیمیں آج میں نماز پڑھا مانا 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 میں توڑی نماز آئی مام بنا جمعہ پڑھنا ہے تو ہاں نیت کرنی پچھے اے سے پچھے اے سے میں ہوں مانگا نہیں ہوں تسری کب ہوگا پچھے اے سے ہی مام دے او کیسا ہی مام ہوگا جتے پچھے کھڑے ہوکے علی پاک کہیں دیا ہوں گے پچھے اے سے ہوں گے اوہ صدیق دی تعمیریں لینٹر دے مراحل دیگر جتنے بھی مراحل لیں تو اپنے اپنے جیڑانا جیبانو چیک کر لیں تو ضرور جتنا ممکن ہو سکے اللہ دے گھرواس اور ابھی بڑی بات ہوں دیگر دیگر کسی کو لو جا کے مانگنا بڑی کرنے بات سندھا ہے وہ اوہی خوش نصیب نے اللہ دے کا رواس سے اگے آکے مانگ رہے ہیں تو من بنا لیللہ محجدن بنن اللہ اللہ بیتن فی الجنہ جنہ اللہ دا گھر بنایا جو ممکن ہوئے جس قدر ممکن ہوئے یہ نہیں یہ تھی جتے جتے ممکن ہوئے ضرور خدمت کرے کرو بالخصوص ہوں ضرور انہا ملاقات کرے جے اللہ پاک ساتھ دے تامن و قبول فرمائے و آخر